السلام علیکم دوستوں آپ سبی کا ہماری چینل میں سواغت ہے آج ہم قولینڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے چاہنے والوں کے لیے اور ایک بڑی اپ ڈیٹ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو چکے ہیں جیسے کہ آپ سبی کو پتائی ہوگا کہ راجہ سنگھ کے خلاف مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے اپنی دمدار سیاسی جماعت کو مضبوط بنانے کے ارادے سے اور راجہ سنگھ کو گرفتار کرنے کا جو انہوں نے ارادہ لیا ہے وہ آج کہیں نہ کہیں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہوا نظر آرہا ہے کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے ورکرز اور مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے ذمہ داران لگتار بھارتی جنتہ پارٹی کے احملے ٹی راجہ سنگھ کو گرفتار کرنے کی مانگ کر رہے ہیں کیونکہ لگتار راجہ سنگھ مسلمانوں کے خلاف آباس کو اپنے غلط الفاظ کے ذریعے سے مسلمانوں کو ٹرگٹ کر رہا ہے اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے لگتار مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کی ٹیم بھارتی جنتہ پارٹی کے احملے ٹی راجہ سنگھ کو گرفتار کرنے کی مانگ کر رہی ہے انشاءاللہ اتحاد المسلمین پارٹی کی اس مہم میں لگتار لوگ جڑ رہے ہیں اور راجہ سنگھ کو گرفتار کرنے کی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور الگ الگ جگہوں پر بھارتی جنتہ پارٹی کے احملے ٹی راجہ سنگھ کے خلاف پروٹسٹ گیا جارہا ہے اور لگتار بھارتی جنتہ پارٹی کے احملے ٹی راجہ سنگھ کو گرفتار کرنے کی مانگ بھی جیز ہو چکی ہے اور الگ الگ دھاراؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی کے احملے ٹی راجہ سنگھ کے اوپر کاروائی کی مانگ ہو رہی ہے اور لوگ اپنے جگہوں پر جا کر اپنے اپنے طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی کے اس ایمیلے کے خلاف رپورٹ درج کر رہے ہیں انشاءاللہ جلد ہی بھارتی جنتہ پارٹی کے ایمیلے تھی راجہ سنگھ گرفتار ہوں گے اور مسلمانوں کے خلاف جو زہر عالو تقریر کر رہے ہیں اس کا خاتمہ بھی خیر ہوگا تو آپ سم مل کر ایسے ہی ہمارے چینل پر بنے رہے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس وڈیو کو زیادہ سے زیادہ